بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو یہ ریسپی چکن رشمی ہانڈی کی آج آپ سے پروپر شیئر کر رہی ہوں کل کے ولاغ میں نے آواز کچھ مسنگ تھی میں نے زیادہ لاؤڈ آواز میں اس پر اوہر کر دیا تھا تو پروپر ریسپی آپ سے شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ کانٹوٹی کے ساتھ اور مجھے چاہیے تھا کہ میں الگ الگ ہی ولاغ اپلوڈ کرتی لیکن خیر یہ کلپس میرے پاس تھے تو پھر مجھے لگا کہ میری غلطی ہے تو میں نے دوبارہ آپ سے یہ ریسپی کو شیئر کیا ہے پروپر کانٹوٹی کے ساتھ تو یہاں ہم نے لے لیا ہاف کیجی چکن اور چکن میں ایک عدد بڑا پیاز ہے اور ادھا پاو دہی ہے اور ایک چمچ بھر کے ادھا گلسن ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کی میرینیشن کے لئے کچھ مسائلیں وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں جس میں کاجو ہے بادام ہے سیسمی سیٹ ہے گھنا کٹا زیرا اور دھنیا ہے اور ایک ون ٹی سپن جو ہے بلیک پیپر ہے اور ون ٹی سپن بائٹ پیپر ہے اور آگیا چلی پیسٹ گرین چلی پیسٹ ان کو ہم پیس لیں گے دہی کے ساتھ ادھا پاو دہی کے ساتھ اور ساتھ اس میں میں نے ہاف کیم کا پیکٹ ڈال دیا ہے چکن کے اندر اور یہ مسائلیں ہیں دارچینی کا تکڑا تین لانگ اور تین الائچی تو یہاں گرین چلی جو ہے میں ہاف کیجی چکن ہے ہمارا تو اس میں میں دو چمچ اس میں گرین چلی کے ڈال دوں گی اور ایک چمچ میں جو ہے انین کے ساتھ یوز کروں گی مسائلے میں تو یہ ہو گیا اور پروپر کانٹریٹی ہے یہ ادھا پاو دہی ہو گیا ہمارا کیونکہ ہم نے ہاف کیجی چکن لیا ہے تو اس میں ادھا پاو دہی بہت ہو جائے گا یہ میرین ایٹ اگر آپ پہلے سے کر کے رکھ دیں گی تو اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا چکن ملائی کڑھائی سے ہلک ڈیفرنٹ ہٹ کر ہے اس کا فلیور ٹھیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو سہریاں ہیں اس میں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی لیکن اس کا فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ نان کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہیلڈی ہے ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ اس کو سہری میں بنائیں گے تو بہت مزے کی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لا جواب جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے ہیلڈی ریسپی تو چلیے چلتے ہیں اپنی کچن میں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانا تو بس جناب میں یہاں فائنل اپنی کچن میں آ چکی ہوں نیچے مشین آپ کو پتہ یہ میرا فوڈ پروسیسر جو خراب ہے انشاءاللہ اگ دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا یہاں ہم لے لیں گے دو چمچ آئل کیونکہ اس میں بٹر بھی جائے گا اور ملائی کا ایڈکشن بھی ہے تو بس دو چمچ آئل بہت ہو جائے گا تو آئل کے ہو جو ہے میں کڑکڑا لوں گی دیسی زبان میں میں کہہ رہی ہوں کہ کڑکڑا لوں گی کیونکہ ہماری اممہ جو ہیں مشلہ مشلہ پنجاب سائٹ کے ہیں وہ بھی موغل ہندوستانی لیکن رہن سائنوں کا پنجاب بھی تو ہماری اممہ کہتے ہیں کہ تیل کو کڑکڑا لوں اس کے بعد جو بھنا بھانی کرنی ہے منسکی ویسے کرو یہاں میں نے آئل لے لیا ہے آئل سے پہلے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ گیا چکن کو آئل میں گیا دارچینی کا تکڑا تین لونگ تین سفت الائیٹی ساتھ گیا ایک بڑا آنین جس کو میں نے فائن پیس لیا اچھے سے مطلب اس کو پیس لیا چوپ نہیں کر رہا ہے پیسا ہے اچھے سے پیس لیا پیسٹ بنا لیا اس کے ساتھ چلا جائے گا اس کے بعد جناب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ بھائی کے گرین چلی پیسٹ جو ہم نے تازہ ہی بنایا کوشش کرتے ہیں تازی میرینیشن سے ہی چیلی پیسٹ سپس کی وائٹ کڑائیں چکن وائٹ ہانڈی بہت مزیگی بندھتے ہیں جو چکن پیسٹ اگر آپ لیتے ہیں ہم زوجہ بنوز چکن پیسٹ اگر آپ لیتے ہیں کمیہ کو بھی دیکھ لیں گے سپیشل بچوں کے لئے گارلک پاؤڈر گیا گرین چلی پیسٹ گیا اور ساتھ اس کو فائی کر لیں اگر آپ بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں چپ گارلک چلی اور زیرہ لینا ہے اس کا بھگار کر کے آپ نے کیمہ ایٹ کرنا ہے سوری ادر لسن گرین چیلی اور زیرے کا بھگار کر کے پھر آپ نے کیمہ ایٹ کرنا ہے میری زبان اتنی لڑک کھڑاتی ہے نا وائز آور کے دران جلی جلی کلپس کے ساتھ بولنے میں کہ فریش کو فریسٹ مطلب کہیں نہ کہیں ایسی دو تین چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں باتیں کہ پھر وہ میں کٹنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے وائز آور کرتے مطلب جو کام کی بات بھی بول رہی ہوتی ہیں پھر اس کو بھی کٹنا پڑتا ہے ان چیزوں کو اگنور کر دیجئے گا میری جو لینگویج ہے کہیں بھی آپ کو لگے مسٹیک آگے پیچھے زبان پھسلتی تو اس کو اگنور کر کے صرف ریسٹ پی پہ دھیان دیجئے گا اچھوں کے ساتھ جلی 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 وائز آور کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک روم میں میں نے بند کر کے اپنے آپ کو وائز آور کرنی ہوتی ہوئی بچے چیپا چیپا اتنی کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھون رہا تھا دونوں طرف مسالہ ایک سائیڈ میرا کیمہ بھون رہا دوسرے سائیڈ میں نے ڈال دی میری نیشن میری نیشن اگر آپ پہلے سے کر کے رکھیں گے بہت ہی مزید کی ضائق آتا ہے اس کو میں بھون لوں گی اچھے سے دس سے پہنمیٹ اور اگر آپ یہ کیمہ کی سٹافنگ بڑے لوگوں گھلی بنانا چاہیں تو اس میں آپ ریگولر بیسیز مسالے دھنیا پاورڈر، ہلدی پاورڈر، کٹی لال میرچ، تھوڑا پیسا گرم مسالہ، بھونہ کٹا زیرہ، دھنیا لاشت میں ہرہ دھنیا، ہری میرچی اور پیاز جو ہمارا بیسیک والا پیاز ہوتا ہے ریگولر والا وہ بڑا ایک انینڈ ڈال دیں تو یہ بڑوں کے لیے بہت مزیدار سے کیمہ کے سموں سے ریڈی ہو جائیں گے اپنی کڑھائی کی طرف کڑھائی میں میں اٹھ کر دوں گی ہاف کپ پانی اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دس منٹ میں بڑے آرام سی گل جاتا ہے اور میں پاس ہانڈی نہیں تھی اگر آپ کے پاس ہانڈی ہے تو آپ پلیس اس کو ہانڈی میں ہی بنائیے گا بار بی کیو کے دھنگ کے ساتھ بہت مزیکی بنتی ہے یہ اتنے مزیکی بنتی ہے اتنی جلدی بنتی ہے بلکل میں کہتی ہوں کہ آپ یہ سہر میں بناتے ہیں کسی کے لیے تو آپ یقین جانے تعریفیں لوٹیں گے منس کے لا جواب کر دینے والی یہ ہانڈی ہے ماشلہ ماشلہ بہت مزیکی بہت ذائقے والی اور جناب ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت ہیلتی ہے تو آپ ضرور بنایے گا ٹرائی کیجئے گا ساتھ ساتھ ایسی ہی بنا لیجئے گا جیسے میں اپنے ٹائم کو منش کرتی ہوں کہ چائے بھی چل رہی ہے میری ہو یہ تقریبا ٹائم تھا نو پونے دس کا ساڑھے نو پونے دس ساڑھے ہاں اسی طرح سے تھا بیچ کا ٹائم اور آران سے ریلیکس ہو کے بناتی ہوں میں کوئی ایسی جلدی دھوڑ بھاگ والے کام نہیں ہوتے ساتھ میں نے بچوگلی جو بن رہا تھا اس میں میں لاشٹ میں ایٹ کر دیا کٹا ہوا زیرہ بھونا ہوا کٹا زیرہ اور بلیک پیپر ہرا دھنیا اور ہری پیاس پاس بچوگلی بن رہا ہے تو بہت سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ میں نے بنایا سب سے پہلے میں دوار سے ریسپی شیئر کر دیتی ہوں گارلک پاورڈر چلی پیسٹ بلیک پیپر ساتھ میں تھا بھونا کٹا زیرہ اور ہرا پیاز ہرا دھنیا سیمپل ساتھ ہماری دوسری والی ہانڈی بھی میں بھون رہی ہوں اور آرام سے عشاء کی نماز کے بعد میں نے اپنے کام سٹارٹ کیا تھا گیارہ بچے کے قریب میں فاری ہو چکی تھی ساموسے کی فیلنگ تھی وہ میں نے نیکس ڈے بھرے تے ساموسے لیکن ابھی میں آپ کو تین سے چار بھر کے دکھا دوں گی جیسا کہ میں نے اس لوگ میں دکھا چکے ہوں لیکن جو لوگ مجھے بھی نیا نیا دیکھ رہے ہیں نیا ہے میرے چینل پر تو پلیز لوگ اسی طرح سے بنایے گا اسی طرح سے ان چیزوں کو مینج کریں گے کام کو ٹائم کو تو بہت آسانی صاحب کی ایک ٹائم میں دو چیزیں تیار ہو جائیں گی سہری کے لیے آرام بھی بھی ریڈی ہو جائیں گی اور افتاری کے لیے ساموسے بھی اور یہی سیم میتھڈ آپ افتار پارٹی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے ہاتھ میں اس میں گیا مکھن مکھن کے ساتھ آپ داریں گے ہرہ دھنیا ایک چمچ بھائی کے کالی کٹی ہوئی مرچ اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ملائی اور دیں گے اس پر بار بی کیو کا دھوان کوئیلے کے ساتھ بہت میکسی ہمارٹی پھائی تاہب یہاں ٹائم تھا تقریبا سارے دس کا اور ماشلہ ماشلہ میری جوہنا ہی میں اپنے کام سے فارغ ہو چکی کہ میں یہاں فیلنگ کر رہی ہوں فیلنگ میں اپنے ڈالا ہے مونسلیلا چیز بچوں کے لیے سپیشلی اور میکرونی ایک پیالی اگر آپ اس میں میکرونی بھی ڈال دیں گے فل کٹ سموسہ بن جائے گا بچوں کے لئے اور مشلہ یہ ہیلڈی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اور بچوں کی چوائس سے ریڈی کیا گیا تو بہت ملدار خیر اب یہ نیکس ڈے تھا تو میں نے کہا اس کے کلپس بھی میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں آج مشلہ چودوہ روزہ ہو چکا ہے مشلہ مشلہ 14 رمضان ہے آج مشلہ اور آج کی مختصر سوری افتاری میں آپ سے شیئر کر لیوں گی تو فائنلی میری جو خراب لائٹس تھی کچن میں وہ میں نے ہٹا کہ نئی والی لائٹس لگوا لیتی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا مشلہ کچن مشلہ ساتھ اترا نیڈن کلین بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ناہوں کو بغش دے ہماری دعاوں کو ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے نماز کا جو ہے نا ذوق اور شوق خضور خضور ہمارے دلوں میں دل سے عطا فرمائے کہ ہم اس پروردکار کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں اور ہمیں ہدایت دے نیکی کی نیک عمل کرنے کی لوگوں کے ساتھ اسپیشلی وہ لوگ جو ڈیزرف کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کو آپ کے ساتھ کو اس مبارک مہینے میں تو ضرور پلیز ان کا ساتھ دیجئے ان کی ہیلپ کیجئے اور بس یہاں اب افتار کا ٹائم تھا تو میں نے ٹیبل لگا دیا تھا آج شام میں مجھے پھر شاپنگ کے لئے جانا تھا تو میں نے مقتصر سی افتاری بنائی جو بچوں کو پسند تھی ساتھ میں نے بنا لیا تھا دال لو کی وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں گیا انشاءاللہ آج کی سہری میں آپ سے ضرور شیئر ہوگی آج کی رسلی میں مقتصر سی اور جناب تھے مند پسند بچوں کی فرائز اور ٹینگ جو کیا مومن بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور تربوس کے بینا تو ہماری تستخانہ دھوری ہے افتار میں سپیشلی اور یہ بلی اور یہ بلی جو ہے نا میرا ساتھ دیتی ہے سہر میں اور افتار میں تقریبا جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے یہ ہر سہر اور افتار میں آتی ہے تو میری ایکسٹرا جاب اس کی طرف بھی بنتی ہے تو اسی دعا کے ساتھ کے لوگوں کو آسانیہ دیجئے اللہ پاک آپ کے لئے ڈھیر اڈھیر آسانیہ پیدا فرمائیں گے پروردگار اس مبارک مہینے میں دل کھول کے اتیار دیجئے لوگوں کی مدد کیجئے تو بس یہیں تک تمہیں راج کا ولوگ پھر ملوں گے آپ سے نیکٹ ولوگ میں تب تک رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا اپنے دعا مدھیر سارا یاد تب تک کے لئے اللہ حافظ